علی کا جا نشین ہے نواز مدین ہے وہ زادی کے امین ہے حسین تو حسین ہے جو فاطمہ کا لال گئے علی کے دل کا چین جو جو کربلا کا شہر گئے میں بہت دیر سے آپ کے چہرے کی پزمردگی دیکھ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں کہ کچھ نیا لائے جائے جس سے میزاج میں چستگی اور فورتی نظر آئے تو آئیے آپ کے نگاہوں کی افسردگی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ کوئی ایسا شاعر لائے جائے جو تلسماتی ترنم ترزو ترنم کا فنکار ہو اور شاہر کارب ہو تو ہمارے اس اسٹیج پر ایک ایسا ہونہار شاعر ہے میں اس بلبلے نقمہ ریس سے گدارش کرنے جا رہا ہوں کہ جنہوں نے بہت کم وقت میں اپنی ایک شنافت ایک پہچان بنائی ہے جو بہت علمی اور عدبی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم اور آپ زائد جہانہ گنجوی کے نام سے جانتے ہیں ان سے میں گدارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ لہد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہوں لہد میں روشنی کے واسطے سامان لائے ہوں میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لائے ہوں خدا پوچھے گا محفل میں خدا پوچھے گا محشر میں کیا لائے دنیا سے میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پہ ایمان لائے ہوں مائک پر زائد جہانہ گنجوی سے میں ان سے التماش کرتا ہوں کہ وہ ناتے نبی پیش کریں اسلام جلوہ فروز باوکار علماء اکرام اور نقبر کے سیج سامعیل اسلام علیکم وعلیکم الشلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی دیار محبت میں کئی بار حاضری ہوئی ہے لیکن پرگرام کے ذریعے پہلی بار حاضری ہے آئیے حضرین میں مبارک بات پیش کرتا ہوں نقبر کے تمام ذمہ داران کو مولانا القمر قاسمی صاحب دامد برکاتہ مولانا ابو الحسن صاحب قاسمی دامد برکاتہ اور وہیں پر ذمہ دار حضرت مولانا طاہر صاحب قاسمی دامد برکاتہ یہ تمام لوگ اس ٹیل پر ہیں قاری مسعود صاحب مولانا سرفراز ندوی صاحب مولانا عبد المعجید صاحب استاد شورہ آپ کے نقبر کے حاجی محمد عارف صاحب اور آج کی بڑی خوبصورت نظامت تو مجاہد حسن حبیبی صاحب کی ہے لیکن اس وقت بڑی علمی نظامت کر رہے ہیں فیض الحدہ صاحب مولانا فیض الحدہ صاحب دامد برکاتہ ان کی توجہ میں ایک نات پاک کا مطلع چند شیر پڑھ کے میں اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا آئیے حضرین ایک مطلع چند شیر پڑھ مطلع خاص مولانا فرمالے ایک بار پورا مجمع دوری پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہم محمد نبی الامی تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع حاضر کرتا مولانا فرمالے ترشاد بھئی زہدہ سوڑا سا آواز اور دیجئے پیس کا تاؤں جہاں اچھا لگ جائے یہی سے ماحول بنا دیجئے پیس کا تاؤں مولانا فرمالے کہ پتھر کی حویلی میں بچالو بول سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ پتھر کی حویلی میں پتھر کی حویلی میں پتھر کی حویلی میں چھپ چھپ کے مکانوں میں پتھر کی حویلی میں بابو آزمی میڈیا کے ذریعے سارے ہندوستان پر اس مطلع کا استقبال ہوگا آپ کو سارے ہندوستان اس نصحروں کو دکھایا جائے گا مطلع حاضر کرتا ہوں بابو بھائی مطلع کو پر ہندوستان میں پہنچائیے پیس کا تاؤں مولانا فرمائے کہ پتھر کی حویلی میں پتھر کی حویلی میں چھپر کے مکانوں میں پتھر کی حویلی میں چھپر کے مکانوں میں ہوتا ہے بیان کا شیشے کی دکھانوں میں باتھر کی حویلی میں چھپر کے مکانوں میں ہوتا ہے بیان کا شیشے کی دکھانوں میں ایک شیخ تمام عاشقِ رسول کی حوالی یہ شیخ پیس کا تاؤں ہوں تمام علماء اکرام کی دوائیں پیس کا تاؤں مولانا فرمالیں کی پڑھتے ہیں درود ان پر پڑھتے ہیں سلام ان پر پڑھتے ہیں درود ان پر پڑھتے ہیں درود ان پر پڑھتے ہیں سلام ان پر جب نام محمد کا جب نام محمد کا آتا ہے بیانوں میں ہوتا ہے بیانوں نے کہا شیشے کی دکھانوں میں باتھر کی حویلی میں چھپر کے مکانوں میں ہوتا ہے بیانوں نے کہا شیشے کی دکھانوں میں اور یہ شیخ نگپر والوں اس شیخ کی حفاظت کیجئے گا بھلا خود سورہ سا سے کمہ پولما اکران کی دعائیں پیس گاتا ملادہ فرمالیں کہ بخشش کا بہانہ ہو جنت میں ٹھکانہ ہو بولیجیے سبحان اللہ کہ بخشش کا بہانہ ہو جنت میں ٹھکانہ ہو بخشش کا بہانہ ہو جنت میں ٹھکانہ ہو بخشش کا بہانہ ہو جنت میں ٹھکانہ ہو آجائے اگر اپنا آجائے اگر اپنا نامنے کے دیوانوں میں ہوتا ہے بیانے کا کیا کہنے نہیں جائیں پتھر کی حویلی میں چپچھر کے مکانوں میں ہوتا ہی بیانوں نے کہا شیشے کی دکانوں میں ایک شیشے کیا کہنے ہیں آقا منی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہن میں رکھیا اور یہ میرا شیر ملادہ فرمالے کی دنیا کے حکومت کو آداب سکھائیں ہیں رہتے تو جو چھپچاری کیوں رہتے تو جو چھپچاری کیوں ٹھکے سے مکانوں میں ہوتا ہی بیانوں نے کہا شیشے کی دکانوں میں پتھر کی حویلی میں آئی حاضریں ایک مطلع اور چند شیر پڑھ کے اپنی ارشاد کرم ایک مطلع اور چند شیر پیش کرتا ہوں بابو آزمی میڈیا جو لائیوے چلا رہے ہیں ان کے حوالے پی پی ایس کا دا ملادہ فرمالے بہت شکریہ ززاک اللہ پیش کا دا ملادہ فرمالے کی ان کے ذکری کی میں فی کہ ان کے ذکری کی میں فی دم با دم سجاتے ہیں ان کے ذکری کی میں فی ان کے ذکری کی میں فی دم با دم سجاتے ہیں ان کے ذکری کی میں فی دم با دم سجاتے ہیں ملتے ہیں ان کے звон سجاتے ہیں ان کے ذکرانے جو چند شرپ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں ملادہ فرمائے کہ رتبہ نبی دیکھو وقت کے شہن سا بھی رتبہ نبی دیکھو وقت کے شہن سا بھی رتبہ نبی دیکھو وقت کے شہن سا بھی وقت کے نبی دیکھو رتبہ نبی دیکھو رتبہ نبی دیکھو رب کے شہن سا بھی رب کے شہن سا بھی ان کے اوپر پہ آتے ہیں ان کے اوپر پہ آتے ہیں اور سر جھپاتے ہیں ان کے اوپر پہ آتے ہیں ایک شہر میں اپنی ماں بہنوں تکنوں تکنوں تکنی شہر حاضر کرتا ہوں آخری شہر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں ملادہ فرمائے کی آئیشہ نے دیکھا ہے اے کیا کہنے آئیشہ بتاتی ہے آئیشہ 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 نے دیکھا ہے آئیشہ بتاتی ہے آئیشہ نے دیکھا ہے آئیشہ بتاتی ہے آئیشہ بتاتی ہے روشنی سی ہوتی ہے روشنی سی ہوتی ہے جب وہ مسکراتے ہیں روشنی سی ہوتی ہے اور مکتہ مکتہ دعاوں کے ساتھ سمات فرمالے حضر آئیشہ دعاوں کے ساتھ آئیشہ فرمالے کی گیت اور گزل دل کشے کیا کہنے بھئی زاہید کی گیت اور گزل دل کشے آپ کو مبارک ہو گیت اور گزل دل کشے گیت اور گزل دل کشے آپ کو مبارک ہو گیت اور گزل دل کشے گیت اور گزل دل کشے آپ کو مبارک ہو ہم دولاتی کہتے ہیں ہم دولاتی کہتے ہیں نات گل بنائیں گے ہم دولاتی ہم دولاتی کہتے ہیں نات گل بنائیں گے ہم دولاتی کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام ان کا نبی نام